جن استریوں کا آدھر جن گھروں میں نہیں ہوتا وہے دیویاں ان گھروں کو سراب دے دیتی ہیں اور وہے گھر کرتیا سے بھی بیکتی بچ سکتا ہے لیکن پتبرتہ ناری کے سراب سے وہ گھر کبھی نہیں بچ سکتا اس لئے ہے گلتی کبھی بھی مت کرنا گھر میں ناری کا دل مند دکھانا ناری کو ترشت مت کرنا ناری کو اپمانت مت کرنا وہے دروپدی کا سراب ہی تھا کہ گمدھاری کے سوہ سمات تو ہوئے ناری کے سراب سے تو آج تک کوئی بچا نہیں یہ بھولی ہے ہردے کی بہت سرلہ بہت سیدھی ہے بہت سکومل ہے اس کا کبھی اپمان مت کرنا جو لوگ اپنا کلیان چاہتے ہیں وہے لوگ اپنے کھان پین میں رین بسن میں دھن تھوڑا خرچ کر لے کیا کرنا ہے ان کو ان کو کرنا ہی کہ تسمہ دیتا سدا پوجیا بھوچانا چھانا سنائی اپنا بیبب چاہانے والے منشوں کو چاہیے کہ آدھر کے عوصروں پر پنیا اتصابوں پر وہے ناری کو الانکار وستر ضرور دے جب جب دیوالی آتی ہے ناری کو وستر لے کر گیا ہے ساڑی جو بھی کوئی اس کو ضرورت ہے اس کو دے الانکار دے عوشن دے وستر دے ماتاں بڑی خوص ہو رہی ہیں سوچ رہی ہیں آج پتی سن لیتا ہے یہ بات تو بہت اچھا ہوتا ایک آدھ بار اور سنا دوں گا انہیں پاس میں بٹھائیے بھوٹ کامن انڈر تیہا ستکارے سو سروے سوچاہ جن گھروں میں اتصابوں کے سمیے پر ناری کو لنکار عوشن دیے جاتے ہیں جس گھر میں ناری کو آدھر ملتا ہے کیا سندھر لکھائے کہ لکشمی ناران کے یہاں سے جا سکتی ہے لیکن لکشمی آپ کے گھر سے کہیں نہیں جا سکتی جن گھروں میں ناری کو آدھر ہے